دوستوں یدی آپ اپنے سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو کی آپ کے سفید بالوں کو کالا بنائے گھنا بنائے اور بالوں کو بنائے مضبوط تو آج میں آپ کے لیے دو الگ الگ طرح کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس نیچرل آئیورویدک ریمیڈی کا استعمال کر کے آپ اپنے اسکیلپ کی ہیلتھ کو امپروف کر سکتے ہیں اور سفید بالوں کی سمسیہ سے آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں دوستوں یدی ہم لوگ کیمیکل والے ہیئر ڈائے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے سارے کے سارے کالے بالوں کو بھی سفید بنا دیتا ہے کبھی بھی سفید ہو چکے بالوں کو دیکھ کر بازار والے کیمیکل ہیئر ڈائے کا استعمال نہ کریں ہمیشہ پرکٹک چیزوں کا استعمال کریں جس سے بالوں کی جڑوں کو مضبوطی بھی ملے اور بالوں میں آئے کالاپن دونوں کالی چیزیں لی ہیں کالاں جی اور آملا یہاں پر آملا کو میں نے سکھا کر رکھا ہے آملا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ آپ جاہیں تو آملا کا پاودر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے کالاں جی جسے کی ہم لوگ منگریل بلیک کیومن سیڈ بھی کہتے ہیں کالاں جی کے ان بیجوں میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو آئرن کیلشیوم فوسفورس ڈھیر سارے پوشکتر تو ہوتے ہیں یہاں پر میں نے کالاں جی اور آملا دونوں کو گرائنڈنگ جار میں ڈال لیا ہے گرائنڈ کرنا ہے اور بڑھیا اچھا ہے اس کا پاودر بنا لینا ہے آپ چاہیں تو کالاں جی اور آملا کا پاودر بنا کر گھر پر رکھیں کسی ڈبی میں سٹور کر کے رکھیں سب تاہمیں دو بار آپ کو اس نیچرل ہیئر ڈائے کا استعمال کرنا ہے میں نے بھی اپنے کچھ کچھ سفید بالوں کو اسی نیچرل ہیئر ڈائے سے کالا بنایا ہے تو دونوں چیزوں کو اچھے سے پیس لینا ہے جو کالاں جی ہوتی نا ہمارے ہاں اسے منگریل کہتے ہیں بلیک کیومن سیڈ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے نائزیلا سیڈ بھی کہا جاتا ہے اور جاتر ہم لوگ اچار مربع میں استعمال کرتے ہیں روج کے کھانے میں کالاں جی کا استعمال ضرور کریں گنجے کے سر پر بھی بال اگا دیتی ہے کالاں جی سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے ایک رام بار نسخہ ہے آملا اور کالاں جی کا پاوڈر دونوں پاوڈر کو اچھی طرح سے دونوں کو ملا کر پاوڈر بنا لیا ہے اس پاوڈر کو میں ایک ائر ٹائٹ شیشی میں سٹور کروں گی آپ کو کیول ایک چمچ لینا ہے دو الگ الگ ریمیڈی بتاؤں گی دوستوں جو طریقہ آپ کو زیادہ بیس لگے اسے اپلائے کرنے کا اس طریقے سے آپ اسے اپنے بالوں کی جڑوں پر لگائیں بالوں کی ساری لمبائی پر لگائیں پرکٹک چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا بالوں کا جھڑنا بند ہوگا اور جو ہیئر تھیننگ کی پرابلم ہے وہ سولو ہوگی پری میچر گری ہیئر کا کارن ہے دوستوں بہت زیادہ کیمیکل کی چیزوں کا استعمال کرنا عمر سے پہلے بال سفید ہونے لگتے ہیں یا کچھ ہارمونل ایمبیلنس بھی ہے کچھ جنیٹک کارن بھی ہوتے ہیں کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے ہم لوگ ہیلتی فوڈ نہیں کھاتے ہیں جب بالوں کی جڑوں کو پوشن نہیں ملتا ہے تو بال سفید ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اگلی چیز جو کلوں گی کافی ایک چمچ اور تین چمچ ناریل کا تیل لینا ہے پہلا جو طریقہ ہے دوستوں اسے اپلائے کرنے کا کلونچی اور آملے کے پاودر کو اپلائے کرنے کا جو نمبر ون طریقہ ہے اس میں آپ کو ملانا ہے ناریل کا تیل اور ایک چمچ کافی اب آپ سوچیں گے کافی ایک نیچرل ہیئر ڈائے کی طرح کام کرتی ہے ہیئر لاس کو کنٹرول کرتی ہے ہیئر گروت کو بڑھاتی ہے کافی تو یہ بچا ہوا جو پاودر ہے دوستوں اسے میں ایک کانچ کے جار میں رکھ رہی ہوں ون ٹیبل اسپون اس پاودر کو میں نے کٹوری میں نکال لیا ہے جس میں میں آپ کو اسے ناریل تیل کے ساتھ لگانا بتاؤں گی دوسری جو ریمیڈی دوستوں اس میں الگ طریقے سے اسے اپلائے کرنا بتاؤں گی تو یہ ہمارا گھر کا بنا ہوا بینہ کیمیکل کا نیچرل ہیئر ڈائے تیار ہے کافی جو ہے بالوں کو سندر سا کلر دے گی بالوں کو سلکی شائنی بالوں کو مضبوط بنائے گی آپ کے سکیلپ میں جا کر بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرے گی تو ایک چمچ کافی کو میں نے اس میں ملا دیا ہے آپ کے سکیلپ کو ڈی ٹاکس کرے گی آپ کے بالوں کو آپس میں الجنے نہیں دیتی ہے دوستوں بال جتنے اُلجتے ہیں اتنے ٹوٹتے ہیں کافی کا پیک لگانے سے کافی کو تیل کے ساتھ ملا کر لگانے سے بال ہمارے اُلجتے نہیں ہیں قریب قریب چار بڑے چمچ میں نے یہاں تیل مکس کیا ہے تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے کافی آولا کالونجی کا پاوڈر اور ناریل کا تیل جتنی ضرورت ہے اتنا ناریل کا تیل ڈالیں فور ٹیبل اسپون کے قریب مجھے یہاں تیل لگا ہے کافی جو ہوتی ہے دوستوں اس میں جو کیفن ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے اور ہمارے سکن دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہے ساتھ ہی ساتھ جو کافی ہے ہمارے بالوں میں بہت اچھی چمک لے کر آتی ہے ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرتی ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے ہمارے سکیلپ میں یدی جون اور لیگ کی سمسیا ہے تو اسے بھی دور کرتی ہے کافی اسے لگانے کے لیے آپ ایک روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے سکتے ہیں آپ کے پاس یدی کوئی کارٹن پیڈ ہے تو کارٹن پیڈ کی مدد سے اس تیل کو بالوں کی جڑوں پر اور بالوں کی لمبائی پر لگانا ہے کافی جو ہے دوستوں بالوں کو مضبوط بنائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کو کنڈیشن بھی کرے گی تو یہ ہمارا نیچرل ہیئر ڈائے بن کر تیار ہے دوستوں جو کلونجی ہے نا کلونجی تو سو بیماریوں کی ایک دوا کہا جاتا ہے جب ہمارا سکیلپ ہیلڈی رہے گا ہمارے سر کی توجہ ہیلڈی ہوگی تو اپنے آپ ہی ہمارے بال ایک عمر آنے پر ہی سفیر ہوں گے پری میچر گری ہیئر کی سمجھ سے آپ پوری طرح سمابت ہوگی ریمیڈی نمبر ٹو یہاں پر میں نے آپ کو ناریل تیل اور کافی کے ساتھ ملا کر بتایا ہے دوسری ریمیڈی میں آپ کو یہی پاوڈر لینا ہے کلونجی اور آنولے کا پاوڈر ایک بڑا چمچ پاوڈر دو چمچ ایلو ویرا جیل لینا ہے آپ یہاں پر یدی گھر پر ایلو ویرا کا پودھا ہے تو آپ اس پتی میں سے جیل نکال کر لگائیں اور اچھا ریزلٹ ملے گا پر دکھ کئی بار ہم لوگ بہت جلدی میں رہتے ہیں ایلو ویرا جیل نہیں نکال پاتے ہیں تب آپ بازار والے کسی بھی اچھی کمپنی کا ایلو ویرا جیل کا استعمال کریں یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ ایلو ویرا جیل ڈالا ہے ایلو ویرا ہمارے بالوں کے لیے ایک عوض ہی ہے ایک وردان سے کم نہیں ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ایلو ویرا میں ویٹامین ای ہوتا ہے آپ کے سکیلپ کو ایلو ویرا کی ساری گوڈنیز بھی مل جائے گی ناریل تیل کے ساتھ لگائیں گے تو بال تھوڑے سے چپ چپے ہو جاتے ہیں کئی بار بہت سے لوگ زیادہ تیل لگانا پسند نہیں کرتے ہیں ایلو ویرا کے ساتھ لگائیں گے تو بالوں میں بہت اچھا جیل لگے گا بالوں میں بہت اچھی چمک آئے گی دونوں میں سے کوئی بھی ایک ریمیڈی کو آپ کو ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں میں خود ہی اپنے بالوں پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں آج اس عمر میں میرے 8-10 بال ہی سفید ہیں اور جب بھی مجھے آگے 2-4 بال دکھتے ہیں سفید میں اسی طرح سے اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہوں یہی نیچرل ہیئر ڈائے کا استعمال کرتی ہوں تو آپ چاہیں تو سرسو تیل کے ساتھ ناریل تیل کے ساتھ جو بھی تیل آپ لوگ مکس لگاتے ہیں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کبھی آپ چاہیں تو آپ ایلو ویرا چیل کے ساتھ بھی اس ہیئر ڈائے کو ملا کر لگا سکتے ہیں دوستو بہت ساری آپ کی بالوں سے جڑی ہوئی پریشانیاں دور ہوں گی آپ کے سکیلپ کو ہائیڈریشن ملے گا مویشور ملے گا ہونے لگتے ہیں جب ہمارے بالوں کی جڑوں کو اتنا اچھا پوشن ملے گا اپنے آپ بال اچھے ہوں گے دیکھیں میں خود ہی اپنے بالوں پر اسے لگا رہی ہوں اور اس تیل کو میں سپتہ ہمیں دو بار لگاتی ہوں اس کے صبح آپ لوگ چاہیں تو ہیئر واش کر سکتے ہیں تیل لگانے کے بعد ایلو ویرا جیل لگانے کے بعد بھی آپ چاہیں تو نیکس ڈے ہیئر واش کریں کوشش کریں پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں شیمپو کو استعمال نہ کریں جتنا ہو سکے کیمیکل کی چیزوں سے بچ کر رہے ہیں آولہ کیا کرتا ہے آولہ ہمارے بالوں میں چھپی ہوئی گندگی کو بہار نکالتا ہے سر کی خجلی کو دور کرتا ہے ہمارے بالوں کو ہمارے سکیلپ کو کلین کرتا ہے تو ہمیں شیمپو کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے بالوں میں چھپی ہوئی ساری گندگی ہی آولہ نکال دے گا کلونجی میں جو پروٹین ہوتا یہ ہیئر سیل کو مضبوط بناے گا ناریل تیل ہمارے بالوں کو ہمارے سکیلپ کو سے ڈرائنیس کو دور کرے گا اور ہیئر فال کو رکے گا پورے بالوں کی لمبائی بالوں کی جڑوں پر لگائیں ویک میں دو بار نیکس ڈے ہیئر واش کریں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ٹپس ٹھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں کمینٹ چرور کریں دوستو ویڈیو کیسا لگا